بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو شہد عفیدی کشمیر میں کشمیریوں کے سامنے کس طرح موڈی کو لرکار رہا ہے آپ خود دیکھیں مگر اس سے پہلے اگر آپ شہد عفیدی کے فین ہو اور شہد عفیدی کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں فازی این کشمیر کا لکب دیا تھا آپ کے وزیر آزم نے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کی اس خوبصورت شہر خوبصورت گاؤں میں ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ کبھی ایسے سے پروگرام میں آرہا تھا کہ آپ لوگوں سے ملوں آؤں آپ لوگوں کو دیکھوں لیکن یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس سے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھیں لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے بے شکل وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ دو کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی کشمیرے بہنے بزرگ ہمارے ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہے ہیں وہ آدمی انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دے گا انشاءاللہ مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے ڈرپوک آدمی مہشہ اتنے چھوٹے سے کشمیر کے لیے سات لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے جبکہ ہمارے پورے پاکستان کی فوج سات لاکھ کی ہے لیکن مودی کو مودی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سات لاکھ فوج کے پیچھے بائیس تیس کروڑ کی فوج کھڑی رہی ہے پیچھے بیشہ بیشہ بین صاحب اپنی فوج کے ساتھ ہیں سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فوج کو اور ان کے شہیدوں کو اور خاص طور پر جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل کمیونٹی ہے جس طریقے سے وہ پاک فوج کا ساتھ دے رہی ہے اس پہ میں ان سب کو سلام بیش کرتا ہوں جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کسی اقوام متحدہ بنی گئی ہے پاکستان حکومت نے پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے قصوروں کو مار رہا ہے کون عورتوں بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہا ہے سیویلینز کو کہاں سے فائز آ رہے ہیں ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بچوایا ہے عزت کے ساتھ ہم نے دنیا تو یہ پیغام دی ہے کہ ہم امن بسر قوم ہیں ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب میں یہاں پہ آیا ہوں پچاس متقریبا پچاس ساٹھ دن سے میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں رمضان کا مہینہ بھی ہے اور میں بہت مشکل مشکل جگہوں پہ گھوم پھر کے آ رہا ہوں مجھے آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا راشتر آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا آتا رہوں گا لیکن کیا پتا اگر آپ لوگوں نے دھوڑی سی زبین دیتی تو میں یہاں گھر بھی بنا لوں ہم لوگ رہتے تو کراچی لاہور اسلام آباد میں لیکن حلویہ کہتا ہوں کہ ہماری دل کی دڑکنیں ہماری دعائیں سب ار وقت آپ کے ساتھ ہیں جو کام آپ لوگ مل کے بہنچ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ کی بیعہ سے ہمارے بچے ہمارے خاندان ماں پہ آرام سے سو رہے ہیں صرف آپ لوگ کی قربانیوں کی بیعہ سے انشاءاللہ آپ لوگ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں نے اسی طرف آپ بہنچ کے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ مردے دل تک یہاں ہیں انشاءاللہ آپ نے اپنا پورا حصہ ڈالنا ہے امید ہے آپ سب کو ویڈیو پر سین آئے ہوگی ہر خبر سے بخابر رہنے کے لئے ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ